نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پراجیکٹ ازاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے مضافات میں نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پراجیکٹ تعمیر کیا گیا ہے جو ملک کا سب سے پہلا زیر زمین بجلی کا پراجیکٹ ہے منصوبے کی مجموعی پیداواری صلاحیت 979 میگا وارٹ ہے اس کے چار پیداواری یونٹ ہیں جن میں سے ہر ایک کی پیداواری صلاحیت 242 اشاریہ 25 میگا وارٹ ہے دشوار گزار پہاڑی علاقے میں تعمیر کیے گئے نیلم جیلم پراجیکٹ کو انجنرنگ کا شاہکار تصور کیا جاتا ہے اس کا نوے فیصد حصہ بلند و بالا پہاڑوں کے نیچے یعنی زیر زمین تعمیر کیا گیا ہے اور ایک دریا کو دوسرے دریا کے نیچے سے گزارا گیا ہے اس منصوبے سے سلانہ تقریباً 55 ارب روپے کی آمدنی ہوگی ازاد کشمیر میں دریا نیلم پر تعمیر کیے گئے اس منصوبے کے اہم حصوں میں نسیری کے مقام پر تعمیر کیا گیا ڈیم جسے سی ون کہتے ہیں ایک سی ٹو ہے جو بیسیکلی ارسٹھ کلومیٹر طویل سرنگوں پر مشتمل زیر زمین وارٹر ویس سسٹم سی تھری مظفر آباد کے جنوب میں بیس کلومیٹر دور چھتر کلاس کے مقام پر زیر زمین چار پیداواری یونٹس پر مشتمل پاور آس کمپلیکس اس میں سوچ یارٹ بھی شامل ہے تینوں پراجیکٹس پر ساتھ ساتھ کام چلتا رہا اکتوبر 2011 میں دریا نیلم کو ڈیم سائٹ سے بائی پاس کر کے متبادل راستے سے گزارنے کے لیے درکار ڈائیورجنل ٹنل کو مکمل کر لیا گیا تھا ڈائیورجنل ٹنل نصف کلومیٹر تویل ہے اور اسے تقریباً 49 کروڑ روپے کی لاغت سے دو سال کی ریکارڈ مدت میں تعمیر کیا گیا ہے ڈائیورجنل ٹنل کے مکمل ہونے کے بعد دریا کا رخ موڑ کر مرکزی ڈیم پر کام شروع کر دیا گیا ڈیم پر 160 میٹر چوڑا اور 60 میٹر بلند کنکریٹ سٹرکچر تعمیر کیا گیا ہے جس میں چھ گیٹس پر مشتمل ٹنل انٹیک سسٹم تین گیٹس پر مشتمل سپیل وے اور دو گیٹس ملبے کے چینل کے لیے تعمیر کیے گئے ہیں انٹیک سسٹم 275 میٹر لمبے اور 25 شریعہ چار میٹر چوڑے تین بلاکس پر مشتمل ہے ہر بلاک کے لیے دو گیٹس بنائے گئے ہیں یہ تین بلاک 24 گیٹوں کے ذریعے کنیکٹنگ اینڈ فلشنگ کے نال کے ساتھ جڑے ہیں ہر بلاک کے آٹھ میں سے اوپر والے چار گیٹس پانی گزارنے کے لیے اور نیچے والے چار فلشنگ کے لیے ہیں دو بائی دو شریعہ پانچ میٹر چوڑے چار خصوصی گیٹس کو فلشنگ کے نال کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور ہر چیمبر سے فلش آوٹ لیٹ اپریٹ کرنے کی سہولت فرام کی گئی ہے اس منصوبے کے لیے ازاد کشمیر کے پہاڑوں کے نیچے ملک کی پہلی 68 کلومیٹر لمبی سرنگیں کھو دی گئیں جو اپنے آپ میں ایک تعمیراتی شاہکار ہے ہیڈ ریس ٹانل 28 شریعہ پانچ کلومیٹر لمبی ہے جس کا پہلا حصہ 19 شریعہ چھے کلومیٹر لمبی دو سرنگوں پر مشتمل ہے جو آگے جا کر ایک سنگل ٹانل میں بدل جاتی ہے جو تقریباً 8 شریعہ چنانویں کلومیٹر لمبی ہے اور یہاں پر دریائے جیلم کے بیڈ کے 38 میٹر نیچے سے سرنگ بینڈ ہو کر گزرتی ہے اور پانی کے پریشر کو کنٹرول کرنے والے 341 میٹر اونچے 820 میٹر لمبے ایک سرچ چیمبر پر اختیام پذیر ہوتی ہے جس کا کام پانی کے بے پناہ قوی تھپیڑوں کی شدت کو سلب کرنا ہے سرچ چیمبر سے پانی کو چار مختلف پین سٹوک کے ذریعے پاور ہاؤس کی چاروں 242 میگا وارڈ بجلی بنانے والی ٹربائنز کو فیڈ کیا جاتا ہے جہاں پر جنریٹر بجلی بناتے ہیں اور پانی کو جنوب مشرق میں دریائے جیلم میں 3.54 کلومیٹر لمبی ٹیل ریس ٹانل کے ذریعے خارج کیا جاتا ہے اس منصوبے کے لیے پہلی دفعہ 500 کلو وارڈ کی ڈبل سرکٹ لائنیں بچائی گئی ہیں نیلم جیلم منصوبہ 2008 سے 2018 کے درمیان 10 سال کی مدت میں مکمل کیا گیا ہے واپڈا نے بحیثیت ایک عمل درامد ایجنسی 1984 میں 5.50 میگا وارڈ نیلم جیلم پن بجلی منصوبے کی ایک فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جو 1996 تک مکمل کیا جانا تھا لیکن وہ 1989 تک منظور نہیں ہو سکی منصوبے پر 8 سال تک عمل درامد نہیں ہو سکا لیکن 1989 میں منظور ہونے والی فیزیبلٹی 1997 میں دوبارہ تبدیل کر کے ڈیزائن میں بہتری لائی گئی جس سے پیداواری صلحیت میں 979 میگا وارڈ اضافہ اور سرنگوں کی لمبائی بڑھ گئی 1998 میں پی سی ون تیار کیا گیا لیکن منظور نہیں ہو پایا یہ منصوبہ 2002 میں شروع ہونا تھا اور 2008 میں مکمل ہونا تھا لیکن بڑھتے ہوئے ہر اجات کو پورا کرنے میں دشواریوں کی وجہ سے اس وقت ٹائم فریم میں نمایہ تحیر کا سامنا کرنا پڑا مزید براہ 2005 کے کشمیری زلزلہ نے جس نے اس خطے کو تباہ کر دیا تھا کی وجہ سے مزید سخت زلزلہ پروف میارات کے مطابق منصوبے کی از سرنوڈ ڈیزائن کی ضرورت تھی 7 جولائی 2007 کو چینی کنسورشیم چائنہ گزوبا گروپ اور چائنہ نیشنل مشینری امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کارپریشن کو ڈیم اور پاور سٹیشن کی تعمیر کا معایدہ پیش کیا گیا شرائط سال کے احتتام تک تیہ کر لی گئی اور جنوری 2008 میں کام کا آغاز کیا گیا نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پراجیکٹ کے لیے ٹوٹل سرسٹھ اشاریہ چھ کلومیٹر ٹنلز کھو دی گئیں ڈیزائن کے مطابق نسیری نسدہ سے چھتر کلاس تک تقریباً 32 شریعہ پانچ کلومیٹر کی سرنگیں کھو دنا تھی ان سرنگوں اور پاور سٹیشن بنانے اور رسائی کے لیے سب سے پہلے پانچ رابطہ ٹنلز کھو دی گئیں آرڈٹ 1 ڈیم سائٹ پر انٹیک ہیڈ کے پاس آرڈٹ 2 اور آرڈٹ 3 راستہ میں دریا جیلم کے قریب ٹھوٹا کے مقام پر جندر بین نالا کے ساتھ آرڈٹ 4 دریا جیلم کے بائیں کنارے پر آرڈٹ 5 اور آرڈٹ 6 پاور سٹیشن اور جنریٹر روم تک رسائی کے لیے چھتر کلاس کے مقام پر اگر نالا کے دائیں کنارے جہاں پر سوچ یارڈ بھی تعمیر کیا گیا ہے کنسٹرکشن اور رسائی ٹنلز کی کل لمبائی پندرہ شریعہ پانچ کلومیٹر ہے سرنگوں کی کھدائی کو تیز کرنے میں مدد کے لیے ٹنل بورنگ مشین ٹی بی ایم انیس شریعہ پانچ ارب روپے میں ہری دی گئی وہ فروری دو ہزار تیرہ میں آپریشنل ہو گئی تھی ٹنل بورنگ مشین ٹی بی ایم سے تقریباً آٹھ شریعہ چھے ڈائی میٹر کی گیارہ کلومیٹر لمبی دو ہیڈ ریس ٹنل کھو دی گئی جن کی کل لمبائی اکیس شریعہ پانچ کلومیٹر ہے باقی ساری ٹنلز ڈریل اینڈ بلاسٹ میتھرڈ کے تیت کھو دی گئی پاور ہاؤس کے لیے اکیس شریعہ دو میٹر چوڑا ایک سو کتیس میٹر لمبا اور چالیس میٹر اونچا گھار کھو دا گیا ٹرانسفارمر کے لیے بھی الیدہ سولہ شریعہ چار میٹر چوڑا ایک سو پچیس میٹر لمبا اور پندرہ شریعہ پانچ میٹر اونچا حال بنایا گیا ہے پچیس نومبر دوہزار سولہ تک پروجیکٹ پچاسی شریعہ پانچ فیصد تکمیل اور سو فیصد پرفیکٹ ڈیزائن کے ساتھ ٹرمینل کے مرحلے میں داہل ہو گیا پرفانس کی فراہمی شدید موسمی صورتحال تمیراتی ابتدائی مرحلے کے دوران بجلی کی ادم فراہمی اور تاہیر میں تاہیر کے باوجود تکمیل کی طرف بڑھتا رہا تکمیل کی طرف بڑھتا رہا ٹرمینل بورنگ جنریٹروں اور ٹرمینوں کی تنصیب سمیت تمام سیول کام مکمل ہو چکے تھے اور اس کو جانچنے کے لیے پانی برنے کا کام شروع کیا گیا کئی سال کی تحیر کے بعد پہلے جنریٹر نے اپریل دوہزار اٹھارہ میں کام شروع کر دیا سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد حاکان عباسی نے اس کا افتدا کیا موسیقی موسیقی اور پورا پراجیکٹ اگست 2018 میں مکمل ہوا جب چوتھا اور آخری یونٹ بھی 13 اگست کو قومی گرڈ کے ساتھ ہم آہنگ ہو گیا اور اس کی زیادہ سے زیادہ پیداواری صلیت 14 اگست 2018 کو 999 میگا وارٹ حاصل ہو گئی 1989 میں جائزہ کے مطابق اس کی لاغت 166 ملین امریکی ڈالر یعنی تقریباً 15 ارب روپے تھی پلانٹ کی تکمیل تک احراجات بڑھ کر 515 ارب روپے ہو گئے ہیں یہ بنصوبہ وارٹر اینڈ پاور ڈیولپنٹ اتھارٹی واپڈا کی نگرانی میں تعمیر کیا گیا ہے پاور پلانٹ کے پہلے یونٹ سے اپریل 2018 میں بجلی کی پیداوار شروع ہوئی تھی منصوبے کے چاروں یونٹ سے مرحلہ وار بجلی کی پیداوار کا آغاز ہوا اور 14 اگست 2018 کو پاور پلانٹ نے اپنی فل کیپیسٹی میں 979 میگا وارٹ بجلی بنانی شروع کر دی تھی یہ امر قابل ذکر ہے کہ منصوبہ سے 9 اپریل 2019 کو اس کی صلاحیت سے زیادہ 1040 میگا وارٹ تک بجلی پیدا کی گئی جو ہائیڈل پاور سیکٹر میں ایک نادر مثال ہے اور اس منصوبے کے الیکٹرو مکینیکل حالات خصوصاً ٹربائن کی عالی استعداد کار کی اکاسی کرتا ہے مالی سال 2019 اور 2020 کے دوران پلانٹ سے نیشنل گریڈ کو چار ارب چراسی کروڑ تیس لاکھ یونٹس بجلی فراہم کی گئی جو ٹارگٹ سے اٹھارہ کروڑ تیس لاکھ یونٹس زیادہ ہے پلانٹ اٹھارہ فروری 2021 تک نیشنل گریڈ کو تقریباً ساڑھے گیارہ ارب یونٹس سے زائد بجلی مہیا کر چکا ہے پلانٹ سے پیدا ہونے والی اس بجلی کی بدولت ایک سو بیس ارب روپے سے زائد عامدری حاصل ہو چکی ہے نیلم جیلم پاور پراجیکٹ تیس سال کے لیے تیرہ شریعہ پچاس روپے فی یونٹ کے لیس ٹارف پر ہر سال پانچ ہزار ایک سو پچاس گیگا وارٹ فی گھنٹہ بجلی پیدا کرے گا واپڈا کا کہنا ہے کہ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پراجیکٹ پاکستان کی خوشحالی اور آزاد کشمیر کی ترقی کا ایک اہم سنگمیل ہے جو ہم نے الحمدللہ تیہ کر لیا ہے اس سے واپڈا اور آزاد کشمیر قومت نے چیلنج سمجھ کر قبول کیا تھا جو کبھی ایک خواب تھا اب مثال بن چکا ہے ملک کی مجموعی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ منصوبہ مقامی لوگوں کی سماجی اور معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے آپ نے بدلتا پاکستان دیکھا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پاکستان کے بارے میں ایسی ویڈیوز ملتی رہیں جن کو دیکھ کر آپ فخر محسوس کریں موسیقی